السلام علیکم دیئر سیڈنس ویلکم ٹو ورلڈ لینڈنگ انٹرنیشنل سکول آل آن ورجل کیمپس ٹو دیز چھلز جی اور ٹو دیز یار سلامیات پیریٹ جیسے کہ سیڈنس آج آپ لوگ اسلامیات کا پیریٹ ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ فرس کلاس جاب کی ہوئی تھی اس پہ میں نے آپ کو فائنل ٹرم کا ٹیٹل بنانے دیا تھا وہ آپ بنا چکے ہوں گے تو اب جو ہے فائنل ٹرم کا ٹیٹل سبق اسمانی کتابیں اس کا آپ نے ٹیٹل بنانا ہے اپنی کاپی میں بلکل ایسا آپ کا ٹیٹل ہونا چاہیے سبق اسمانی کتابیں تاریخ آج کی ڈیٹ آپ ڈالیں گے دن آج جو ملا تو کب نے جو ملا دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ نے اپنی بک کا پیش نمبر جو ہے وہ ٹوئنٹی سامن اپنی کرنا ہے جس میں ہمارا چپٹر لکھاوارے آسمانی کتابیں تو اس کی ہم ٹریڈنگ کریں گے جیسے کہ میں نے سٹوریس آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی چپٹر ریڈ کرتے ہیں تو اس چپٹر سے باریلیٹر جو ہے کچھ مقاصد دیے جاتے ہیں کہ ہم جب اس چپٹر کو ریڈ کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چپٹر کے اندر پڑھنے کے ہمارے کیا مقاصد ہیں جیسے کہ suppressed pages 27 میں مارا چپٹر ہے آسمانی کتابیں اس میں مقاصد دکھے ہوئے ہیں تلبہ کو آسمانی کتابوں سے مقارف کرانا ان آسمانی کتابوں کے نام بتانا یعنی اس چپٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسمانی کتابیں کان کونسی ہیں اور آسمانی کتابوں کے نام کیا ہیں یعنی آئیں تو ہم اسچارٹ کرتے ہیں آپ سب اپنی بک آپ منگ کریں اسلامیات کی اور اسلامیات کی بک کا پیش جیسے میں آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کیلئے اسمانی کتابیں نازل کی اسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا اسمانی کتابیں چار ہیں یہ ان پیغمبروں پر نازلی یعنی ٹوٹل جو اسمانی کتابیں ہیں وہ صرف اور صرف چار ہیں جو کہا لگا لگ آنے والے پیغمبروں پر جو ہیں نازل کی گئے ہیں فرس ہماری جو ہے وہ تورا تھے جو کہ حضر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہی حضر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے جو ایک نبی ہے ہمارے جس دور میں وہ آئے تو ان پر بھی جو ہیں وہ کونسی جو ہیں کتاب نازل کی گئی وہ ہے تورا سیکنڈ ہے زبور جو کہ حضر دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی پہلے انجید جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر ہے قرآن مجید جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ چار کتابیں ہیں جو چار الگلگ پیغمبروں پر نازل کی گئے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے جو ہیں بہت سائی چیزیں اس میں بتائی گئے ہیں جس میں سب سے ہماری آخری کتاب قرآن مجید ہے اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ طرح سے کتاب نازل نہیں کی گئے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا بہت اجڑ سواب ہے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جندت ملتی ہے یعنی کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جیسے کہ میں نے ابھی اپنا پڑھا ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی یہ ہماری آخری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی قرآن مجید کے پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے جندت ملتی ہے یعنی کہ جتنی چیزیں جو ہیں ہمیں دنیا میں بتائی جاتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے کس طریقے سے ہمیں کس چیزوں پر عمل کرنا ہے کون سی ہماری نیکی ہمارے کام آئے گی وہ سائی تعلیمات جو ہیں قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو کہ کافی سال پہلے حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا یعنی کہ ہمیں اگر اچھا انسان پڑھنا تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا بہت ضروری ہے اگر ہم قرآن کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی کہ ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزار لی اور وہ زندگی ہماری آخرت کیسے سوا رہے گی اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ حامل ہے کہ آپ جانتے ہیں اسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید اپنی حاصلی حالت میں موجود ہیں یعنی کہ چار اسمانی کتابیں ہیں لیکن اسے صرف والد ایک قرآن مجید ایسے کتابیں جو اب تک اپنی حاصلی حالت میں موجود ہیں اور دنیا کی سارے ممالک میں تقریبہ جتنے بھی ہیں ہمارے مسلمان ممالکوں میں اب تک جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے اور اب تک ہم جو اس کی تاریم کو حاصل کر رہے ہیں اور کسی دن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کیا جمال اسلامیات کا بھی لگتا اور ہم اسمانی کتابی چپٹر کی ریڈنگ کر رہتے ہیں اس چپٹر کی ریڈنگ یعنی پہ کمپلیٹ ہوتی ہے امیرے آپ کو یہ چپٹر بہت اچھے سامنا چاہایا ہوگا آپ نے آن جو ہے اس کا جو ہے کھر پہ ریڈنگ کرنی ہے اسمانی کتابوں کی میں ٹائجر بنانا ہے اس چپٹر کا اور اس لیے پہ جو ہوا ہے کہ وہ آپ کو ویڈیا پہ دلوز سینٹ کیا جائے گا اور کچھ ریڈنس اپنے بہت سارا کیا لگیدہ اللہ حافظ